بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تی سکرین میں خوش آمدید سامنے اکرام دو روز بعد پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں وزریالہ کے الیکشنز ہونے ہیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق اس وقت چونکہ پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے نامزت کردہ وزریالہ کے امیدوار ہیں اور ان دو پارٹیز کی جو سٹرنڈھ بنتی ہے وہ 188 ہے جبکہ وزریالہ کے لیے 186 ارکان کی تعداد درکار ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور آصف علی زرداری بھی اس سارے معاملے کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی تو ٹھیک اس کے چند روز بعد عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی تھی پی ایم ایل این اس وقت پرویز الہی کو وزریالہ کے چہرے کے طور پر سامنے لے کر آ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس دس ووٹس ہے لیکن پھر اچانک پرویز الہی عمران خان کے ساتھ مل گئے اور حمزہ شہباز ان دونوں کی مخالفت کے باوجود وزریالہ بن گئے لیکن اب ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جس نے ایک بار سب کو چونکار کا رکھ دیا ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرون آصف علی زرداری کی طرف سے آصف علی زرداری نے وزریالہ پنجاب کے لیے ایک بار پھر چودری پرویز الہی کو حکومتی امیدوار بننے کی آفر کر دی ہے روزامہ جنگ کے مطابق گزشتہ روز آصف علی زرداری مسیم لی کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین سے ملاقات کرنے ان کی رہائش کا گئے جہاں انہوں نے چودری شجاعت حسین کو چودری پرویز الہی کو منانے کی درخواست کی اور کہا کہ آپ کے تعاون سے ہی حکومت آگے چل سکتی ہے میں چودری پرویز الہی کو حکومتی امیدوار بنانے کے لیے بزریعظم سے بات کرنے کو تیار ہوں ورنہ آپ حمدہ شہباز کو بزریالہ پنجاب بنانے میں سپورٹ کریں اور پارٹی کے عراقین کو انہیں ووٹ دینے کی ہدایت کریں بتایا گیا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی پیشکش پر چودری شجاعت حسین نے خاموشی افتیار کی رکھی جبکہ آصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات میں چودری شجاعت حسین کے خاندان کے دیگر افراد بھی شریک تھے یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہی جس کے بعد بزریعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی چودری شجاعت حسین کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا اس دوران دونوں راہنماؤں نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اس سے قبل راہور میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا جس میں تمام اتحادی جماعتوں کے لیڈران نے شرکت کی جس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ قبل از وقت انتخابات نہیں کروائے جائیں گے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو بچانا کی بھرپور کوشش کی جائے گی جبکہ ذرا اس بات کی تصدیق کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ چودری شجاعت حسین نے برملہ اس بات کا کئی لوگوں کے سامنے اعتراف کیا ہے اور اپنے عراقین کو بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ پرویز الہی ہی ہمارے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں اور ہم نے انہیں ہی ووٹ دینا ہے جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے راہنما یہ بھی الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے ایمینے تارک بشیر چیما جو اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں اور مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکٹری بھی وہ چودری شجاعت حسین پر دباؤ ڈال کر ایک ایسا لیٹر جاری کروانا چاہتے ہیں جس سے مسلم لیگ کاف کے عراقین کو اگر وہ پرویز الہی کو ووٹ دیتے ہیں تو انہیں نااہل کروایا جا سکے اور پھر ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہو سکیں اور ایسے حمدہ شہباز وزیراعلا برقرار رہیں ذراعہ اس بات کی تصدیق کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی لیٹرو ایشیو کرنے کے چانسز نہایت کم ہیں اور یہی ایک آپشن ہے جو اس وقت حمدہ شہباز کے پاس موجود ہے آپ کے خیال میں اگلا پنجاب کا وزیراعلا کون ہوگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا